اب میں اگلی بات بتاؤں کہ جسم مٹی سے بنا ہے اور اس کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں جسم کو بھوک لگی غزہ مٹی سے جسم کو پیاس لگی پانی مٹی سے جسم کو بیماری محسوس ہوئی تو علاج مٹی سے یونانی دوائی یا براہراست مٹی سے برامد ہوتی ہیں جو ایلوپیتک اور ہومیوپیتک ہیں وہ بھی بلواسطہ طور پر مٹی ہی سے نکلے ہوئی چیزیں ہوتی ہیں دوائی مٹی سے لباس چاہیے تو لباس مٹی سے جسم مٹی سے بنا ہے اس کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں جبکہ روح عالم عمر سے آئی ہوئی چیز ہے یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ بتا دیجئے کہ روح تو عالم عمر سے آئی ہوئی چیز ہے اور چونکہ اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے اس لئے روح کی تمام ضروریات بھی اوپر سے اترتی ہیں پوری ہوتی ہیں روح کو غزہ چاہیے تو تلاوت روح کیلئے بہترین غزہ روح کو دوا چاہیے اللہ کی یاد اللہ کا ذکر بہترین علاج روح کمزور ہو جائے اس کو طاقت کیلئے کوئی مقبی غزہ چاہیے تو اللہ تعالی کی عبادت یہ روح کو طاقتور بنا دیتی ہے یہ روح کیلئے مقبیات کا کام کرتی ہے تو ہم جہاں مادی غزائیں استعمال کر کے جسم کو موٹا فربا بناتے ہیں صحت مند رکھتے ہیں تو وہاں پہ روحانی غزائیں تلاوت ذکر اذکار اللہ کی یاد اللہ کی عبادت نماز ان امور کا بھی احتمام کریں تاکہ ہماری روح بھی طاقتور ہو تو جسم کو کنٹرول کرنا اس کیلئے آسان ہوگا آپ کئی سارے لوگوں سے ملیں کئی سارے لوگ کہیں گے جی ہاں میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں نگاہوں کی حفاظت کروں میری نگاہیں میری کنٹرول میں آ جائیں لیکن کیا کروں بے بس ہو چکا ہوں کوشش کے بوجود بھی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی کوشش کے بوجود بھی زبان پہ قابو نہیں ہے جی چاہتا ہے کہ پانچ وقت نماز کا احتمام کروں وقت بھی ہوتا ہے آزان کی آواز آ رہی ہوتی ہے میں گھر میں پڑا ہوتا ہوں کام بھی کوئی نہیں ہوتا صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے لیکن چاہت کے بوجود مسجد کی طرف میرے قدم اٹھتے نہیں ہیں یہ تمام تر اور امور جو ہمارے سامنے پیش آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روح چاہتی ہے کہ نگاہیں کنٹرول ہوں لیکن روح بیچاری کمزور ہے وہ جسم پہ قابو نہیں رکھتی وہ کوشش کی بوجود اپنی آنکھوں کو جھگا نہیں سکتا روح چاہتی ہے کہ زبان قابو میں رہے لیکن چونکہ روح کمزور ہے جسم طاقتور ہے تو زبان تو جسم کا حصہ ہے لہٰذا روح زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتی روح چاہتی ہے کہ جسم مسجد میں چلا جائے اور مسجد میں نماز پڑھ لے لیکن روح بیچاری کمزور ہے وہ ہزار کوشش کی بوجود جنگ جوڑنے کی بوجود مضبوط اور طاقتور جسم کو مسجد کی طرف روانہ نہیں کر سکتی اس روح کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے اب میں اگلی بات عرض کروں کہ اگر جسم کمزور ہو جائے بالفرض جسم کو غزہ نہیں ملی جسم کو دواء نہیں ملی جسم کو پانی نہیں ملا جسم بیمار ہو گیا جسم مزمحل ہو گیا لیکن روح طاقتور ہے تو کئی مرتبہ روح کی طاقت جسم کی کمزوری کی تلافی کر جاتی ہے جسم کمزور ہونے کے بوجود روح کی قوت کی بدولت کئی مرتبہ اتنے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے کہ زیادہ طاقتور لوگ بھی اتنے کام نہیں کر سکتی اگر روح طاقتور ہے جسم کو غزہ نبی ملے پھر بھی کام چل جاتا ہے کئی اللہ والوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کام اکیلے دس بندوں کے برابر کرتے ہیں غزہ کو دیکھیں دو تین لکمیں لے لیے اور وہ بھی کہتے ہیں شریعت کا حکم ہے اس لئے لے رہا ہوں ورنہ ضرورت ہی نہیں ہے دس بندوں کے برابر کام کرنے والے اللہ والے غزہ ایک چھوٹے بچے کے برابر بھی نہیں ہوتی اور پھر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ جسم کی ضرورت اگرچہ پوری نہیں ہو رہی جسم کو غزہ پوری نہیں مل رہی لیکن روح قوی ہے اور جسم کی گمزوری روح کی قوت کی مداولت پوری ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سومی ویسال رکھتے تھے سومی ویسال صحابہ کرام میں بھی سومی ویسال رکھنے شروع کر دیئے سومی ویسال کیا ہوتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں صبح کے وقت سہری کھاتے ہیں اور شام کو افتاری کے وقت روزہ توڑتے ہیں کھانا پینا ڈٹ کے کر لیتے ہیں سومی ویسال کا معنی یہ ہے کہ بندہ سہری کے وقت روزہ رکھ لے پھر شام کو افتاری کے وقت کچھ کھائی پیئے نہیں اور پوری رات کچھ بھی نہ کھائی پیئے سہری پھر نہ کرے اگلے دن پھر روزہ رکھے پھر رات کو نہ افتاری ہو نہ سہری ہو اگلے دن پھر روزہ رکھے متصلن دو دن تین دن چار پانچ دن بندہ مسلسل روزی کی حالت میں ہو ہمارا روزہ بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کے ہوتا ہے جبکہ وہ روزہ اٹھالیس گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے وہ بہتر گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے وہ چیانوے گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں سو میں بھی سال متصل روزے رکھنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روزے رکھتے تھے تو حضرات صحابہ کرام نے حضور کو دیکھ کر اس طرح روزے رکھنے شروع کر دیئے حضور نے فرمایا ناراض ہو گئے ایوکم مثلی اوہ اللہ کی بندوں تم میرے ساتھ براوری کر رہے ہو تم میں سے کون میری طرح ہے انی ابی تو یتعمونی ربی ویستین میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے اب یہ مادی غزہ نہیں ہوتی تھی یہ روٹی اور سالن نہیں ہوا کرتا تھا یہ روح کی غزہ تھی چونکہ حضور کی روح طاقتور تھی اور جب روح طاقتور ہوتی ہے تو جسم کو غزہ نہ بھی ملے پھر بھی گزارہ ہو جاتا ہے جسم کو دواء نہ بھی ملے پھر بھی بندہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ لیکن بڑے آلہ پائی کے محتق عالم تھے بڑے آلہ پائی کے مناظر بھی تھے لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں باطل مذاہد والوں کے ساتھ تو مناظرے کرتا ہوں ہندووں کے ساتھ مناظرہ بڑے پہترین مناظرے کرتے تھے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے اور اپنے مسلمان کسی بھی فرقے والے ہوں کسی بھی مکتبہ فکر والے ہوں مسلمانوں کے ساتھ مناظرے کے حق میں بلکل نہیں تھے لوگ چیلنج بھی کرتے تھے پھر بھی مناظرہ نہیں کرتے تھے مزاج ایسا تھا البتہ ہندووں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ مناظر احتمام سے کرتے تھے تو ایک ہندو پندت سے مناظرہ کیلئے تشریف لے گئے ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا تھا مذبان میں حضرت کو ایک کمرے میں بیٹھایا اور دوسرے کمرے میں ہندو پندت کو بیٹھایا پہلے کھانا کھلانا تھا تو حضرت کے کمرے میں بہت بڑے پرات میں کھانا آ گیا جو چھ سات بندوں کے لئے کافی ہو سکتا تھا حضرت اکیلے تھے ایک حادم ساتھ تھا بھی کھانا کھا لیا جتنا کھانا تھا باقی واپس کر دیا پندت کے کمرے میں بھی اتنا ہی کھانا چلا گیا اور اس کے ساتھ بھی ایک ہی خادم تھا لیکن جب تھوڑی دیر بعد مذبان برتن واپس لے کے جا رہا تھا اس نے پرات کو الٹا کیا ہوا تھا اور ایسے لے کے جا رہا تھا ہوئے کہ پندت صاحب نے سارا کھانا کھا لیا تو خادم نے حضرت نانوکوی سے عرض کیا کہ حضرت اگر کھانے کا مناظرہ ہوا پھر آپ ہار گئے اگر کھانے کا مناظرہ ہوا تو آپ ہار گئے حضرت نے فرمایا کہ اگر کھانے کا مقابلہ ہوا تو ہم اس کے مقابلے میں بھینس لے کے آ جائیں گے تو بھینسے تجھے زیادہ نہیں کھا سکتا سمجھانا مقصود تھا کہ زیادہ کھانا تو کوئی کمال نہیں ہے اصل مقابلہ پھر یوں کیا جائے کہ مجھے کمرے کے اندر بند کیا جائے اور اس کو بھی کمرے کے اندر بند کر دیا جائے ایک مہینہ مسلسل نہ اندر کھانا جانے دیا جائے نہ پانی جانے دیا جائے ایک مہینے بعد دروازہ کھولا جائے دیکھا جائے کہ کون زندہ سلامت باہر نکلتا ہے اور کس کی لاش باہر نکلتی ہے یعنی ان کو اتنا اعتماد چھا کہ اگر مجھے ایک مہینے کے لئے کمرے کے اندر بند کر دیا جائے میں اپنی روحانی قوت کے بل بوتے پر پھر بھی زندہ رہوں گا